بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد کما تحب و تردہ بی انتو صلی اللہ علیہ وسلم فنا اور بقا کیا ہے فنا کے تعلق سے اس کے پہلے ہم نے ایک کلپ بنایا اس میں فنا فنائے ظاہر یعنی ظاہر میں کیا کیا چیزیں فنا ہوتی ہیں اب یہ ویڈیو جو ہے فنائے باطن یعنی باطنی فنا آپ کے اندر کیا کیا چیزیں فنا ہوتی ہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ کی سرحد پر پہنچ کر بقا باللہ کے ساتھ باقی ہو جائے یعنی انسانیت کا کمال ہی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بقا ہو جائے یعنی اللہ کے علاوہ ہر شئے سے تعلق توڑ لے اور جملہ مخلوقات سے توجہ ہٹا کر ذاتِ بے رنگی میں فنا ہو جائے یہ ہے فنا فی اللہ یعنی اللہ کے سوا اس کے نظر میں کوئی ذات کوئی شئے باقی نہ رہے باطنی فنا کا مطلب یہ ہے کہ بندہِ حق کو کبھی صفات کے ذریعے مکاشفات حاصل ہو اور کبھی عظمتِ ذات کے آثار کا اس کو مشاہدہ ہو اور اس کے باطن پر امرِ الٰہی اس طرح قائم ہو جائیں یعنی اس کے اندر اللہ کے احکام اس طرح قائم ہو جائیں کہ کوئی وسوسہ اور کوئی تصور باقی نہ رہے اور فنا میں احساس بھی فنا ہو جائے یعنی سب کچھ اللہ کے ذات میں وہ فنا کر دے اس کا احساس بھی خود کو نہ رہ جائے شیخ ابو محمد بن عبداللہ بسری سے پوچھا گیا کہ کیا سرِ باطن میں خیالات اور وسواس کا باقی رہنا بھی شرکِ خفی ہے یعنی باطن کے اندر بھی اللہ کے سوا کسی کا احساس رہنا کیا یہ شرکِ خفی یعنی چھپاوا شرک ہے پوچھنے والے حضرت نے یہ کہا کہ میں تو اس کو شرک سمجھتا ہوں یعنی باطن کے اندر بھی کسی اور جس کا خیال لہے تو اس کو میں باطنی یعنی شرکِ خفی چھپاوا شرک سمجھتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ ایسی صورت فنا کے مقام پر پیش آتی ہے یعنی یہ قیفیت اسی کی ہوگی جو فنا فی اللہ ہوگا یعنی اس کے اندر بھی کوئی خیالات خدا کے سوا نہیں رہے گا یہ منزل یہ سوچ اسی کی ہو سکتی ہے جو فنا فی اللہ کے منزل پر پہنچا ہوا ہو مگر حضرت نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ باطن کے اندر اگر کسی کی چیز رہے تو وہ شرکِ خفی ہے کی نہیں ہے اس کے بعد حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ شیخ مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالیٰ لے کا واقعہ انہوں نے سنایا ایک بزرگ گزریں بہت بڑے کہ ایک دفعہ وہ جامعہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے اچانک مسجد کا ایک ستون گر گیا مسجد کا ایک کھمبہ گر گیا جس کی آواز سن کر بزار کے لوگ جمع ہو گئے یعنی اتنی تیز آواز کہ سارے بزار کے لوگ جمع ہو گئے میں کیا گرا جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالیٰ لے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں یعنی ستون گرنے کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا کچھ خبر بھی نہیں ہوئی کی مسجد کا ستون گر گیا ہے اب سمجھ لے کہ ایسی حالت استغراق باطنی فنا کی ہوتی ہے یعنی خدا کی سوا کچھ یاد نہ رہے یعنی اللہ کی ذات کے سوا دنیا میں جو کچھ کیا ہو رہا ہے بندہ اللہ کے ذات میں ہی غرق ہو جائے اس کی سوا کچھ یاد نہ رہے یہ ہے فنا کی منزل اہل حق کا ظرف کبھی اس قدر وسیح ہو جاتا ہے اب فنا میں بھی کبھی ان کا ظرف جو اتنا وسیح ہوتا ہے کہ اس پر روحاں اور قلباں فنا کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کبھی اپنے اردگرد ہونے والے افعال وہ اقوال سے بے خبر نہیں ہوتے اور کبھی کبھی بے خبر جب ان کے قلب اور ان کی روح کی اسعاد بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی بے خبر بھی ہوتے اور کبھی کبھی مکمل بے خبر ہو جاتے ہیں اور فنا کی ایک صورت اور نویت یہ بھی ہے کہ ان کے تمام افعال و اقوال کا اقوال کا مرکز اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے تمام امور یعنی اپنے ہر کام میں اللہ تعالی کے حکم کے منتظر رہتے ہیں یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم پر ہی کرتے ہیں تاکہ کاموں کا ذمہ دار وہ نہیں وہ خود نہ ہوں بلکہ اللہ تعالی ہو یعنی اپنے اختیار ترک کر دیتے ہیں یعنی ان کا خود کا اپنا کوئی اختیار نہیں چلاتے یعنی جو عمر الالہی ہوتا ہے جو حکم الائی ہوتا وہ ہی کرتے ہیں یعنی اپنے اختیارات کا ترک کر دینا ہی فنا ہے یعنی اپنے تمام طرح کے اختیارات ترک کر کے فیل خدابندی کا منتظر رہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے فیل کے منتظر رہتے ہیں اور ہر چیز میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی ہر امور میں اللہ ہی کے طرف وہ توجہ کرتے ہیں اسی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی کے طرف رجوع کرتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ سلوک میں فقط ذاتِ بے رنگی سلوک کمال یہ ہے کہ سلوک میں فقط ذاتِ بے رنگی کے مشاہدے میں فنا ہو جانا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں فنا ہو جانا ہے یعنی خودی سے نکال کر یعنی اپنے آپ سے نکال کر اس ذاتِ بے رنگی میں اپنے آپ کو فنا کر دینا یہ فنا فی اللہ کی منزل کہلاتی ہے اب جب بندہ فنا فی اللہ کی سرحد پر پہنچ کر جاوے فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ کر بقاب اللہ کی منزل میں وہ داخل ہو جاتا ہے یعنی اپنی تمام طرح کے احساسات اپنے خیالات اپنی فطرہ ساری چیزوں کو بندہ اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ کیا کہتے ہیں فنا فی اللہ جب بندہ اپنی ساری چیزوں کو فنا کر دیتا ہے خدا کے سوا کچھ باقی نہیں اس کے سامنے رہتا تو یہ ہو گیا فنا فی اللہ فنا فی اللہ کے بعد بندہ دہلی جے بقا باللہ پر پہنچ جاتا ہے یعنی اب بقا کی منزل پر وہ پہنچ جاتا ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فنائے ظاہر و باطن یعنی فنہ فللہ کیا ہے یہ ہم نے سمجھایا اب انشاءاللہ تبارک و تعالی بقا باللہ کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگم میں دعا ہے مولے کریم ہم سب کو تمام اپنے اوصاف کو فنہ کر کے ذاتی بارِ تعالی میں فنہ کر دیں تاکہ بقا کی منزلیں حاصل ہو آمین ثم آمین برحمتی کا یا رحم الرحمین